بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد آرٹ چینل سے میں میسیز ہارون گلانی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم کسٹرڈ ڈیزرڈ بنا رہی ہیں اور اس میں دو فلیورز ہم نے استعمال کیے ہیں ایک بنانا کسٹرڈ ایک ونیلا کسٹرڈ ونیلا کسٹرڈ میں لیدار چیزیں شامل کریں گے اور بنانا کسٹرڈ میں بنانا شامل کریں گے اور بسکٹ بھی یوز ہوں گے اور چوکلیٹ بھی استعمال ہوگی تو آگے ہم بتاتے ہیں اس کے انگریڈیونٹ بنانا کسٹرڈ کے انگریڈیونٹ یہ ہے کہ ایک کلو دور ہم نے لیا ہے پین میں اور چار بنانا سلائسز میں کاٹ لیے ہیں اور تھوڑی سے ہم نے کرش کیے ہیں چوکلیٹ بائٹ ان کا نام ہے وہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں یہ ہم نیچے تیاب میں لگائیں گے اور چینی ہم نے چار ٹیبر سپون لی ہے اور فوڈ کلر لیا ہے گرین کلر بنانا کے لیے اور اس کے علاوہ کون سٹارچ ڈالے گی جو میں نے چار چمچ لیے ہیں کون سٹارچ کے اور چار چمچ ہی میں نے بنانا کسٹرڈ کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن کے لیے ہم ایک اور چوکلیٹ سٹکس ہیں فنگرز کے نام سے یہ یوز کریں گے ڈیکوریشن کے لیے اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں دودھ کے پین کو ہم نے گرم کرنے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہے اور میڈیم آنچ پر رکھا ہے اس کی گرم ہونے کا انتظار کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم باقی تیاری کریں گے دودھ گرم ہو رہا ہے اور اس میں چار ٹیبل سپون چینی پہلے پھر شامل کر دیتے ہیں آدھا کب دودھ میں نے ایک چھوٹے بال میں لیا ہے اس میں اب دو چمچ جو ہیں وہ بنانا کسٹرڈ کے ڈالیں گے دو چمچ جو ہیں ٹیبل سپون کون سٹارچ کے ڈالیں گے اور اس کو ہم ابھی بناتے ہیں گھولتے ہیں ڈالنے کے لیے ہوتے ہوئے دودھ میں ہم نے جو فوڈ کلر لیا ہے گرین کلر کا وہ بھی شامل کر دینا ہے کسٹرڈ شامل کرنے سے پہلے تاکہ یہ پہلے سے کھڑا سا لائٹ سا گریون ہو جائے اور اس کا کلر اوبر کر سامنے آئے جو ہم نے یہ بنانا فلیور میں ہم نے فوڈ کلر لیا ہے گرین اس میں ڈالا ہے لیکن زیادہ اس کا اثر نہیں ہوا اور جب ہم کسٹرڈ ڈالیں گے تو ہمیں کلر اوبر کا سامنے اگر ہلکا سا گریون ہو گیا ہے لیکن ویڈیو میں تو نظر نہیں آرہا لیکن مجھے لائٹ گرین کلر نظر آرہا ہے اس میں اور وہ جو ہم ابھی تیار کر رہے ہیں کسٹرڈ کا لکویڈ اس کو جب ہم اس میں شامل کریں گے تو کلر کا جو ہے اوبرے کا بہت داگ بھی ہم نے نہیں کرنا اب ہم اس میں کسٹرڈ شامل کرتی ہیں کسٹرڈ ہمارا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں ایسا ہی لینا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لیا ہے ترانسپیرنٹ تاکہ نظر آئے اس میں سائز سے تو اس میں ہم نے کوکیز سیٹ کر دی ہیں جو ہم نے سمال سائز کی کوکیز دی تھی چوکلیٹ بائٹ سلنگ تھی جو چھوٹے سائز کی بسکیٹ ہیں اور نیچے تیہ میں ہم نے ڈال دی ہیں اور اوپر ہم اس کے کسٹرڈ ڈالیں گے ہم نے بنانا کسٹرڈ ڈالنا ہے اور ہم اس میں بنیلا کسٹرڈ ڈالیں گے بنانا کسٹرڈ ہم نے سیٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر سوڑے سے بادام بھی ہم چھوٹے کر دیں گے ونیلا کسٹرڈ کے لیے میں نے چار ٹیبل سپون چینی لی ہے چار ٹیبل سپون کسٹرڈ پودر لیا ہے ونیلا اور یہ آدھا کپ دودھ ہے جس میں اس کو شامل کر کے ہم نے تیار کرنا ہے چار ٹیبل سپون کسٹرڈ پودر لیا ہے اور چار ہی ٹیبل سپون کسٹرڈ پودر لیا ہے اور بادام لیا ہے اور اورنگ کھوٹ کلر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو اوپر ڈیکوریٹ ہوں گی کوکیز تھوڑی سی بچا کے رکھی ہیں جو پہلے ہم نے سیٹ کیا ہوں اور یہ بھی چوکلیٹ سٹکس جو فنگر ہیں یہ بھی سیٹ کریں گے اور ایک پین میں ہم نے دودھ ڈال دیا ہے جو میں نے سامان بتایا ہے وہ دو کلو دودھ کیا بتایا ہے آپ کو ایک کلو دودھ کا بتائیں گے دو چمچ یعنی ہم ڈالیں گے ایک کلو میں اور دو کلو میں چار چمچ سٹارچ کے چار چمچ چار چمچ کسٹرڈ کے ونیلا کسٹرڈ کے اس سے صاف سے بنیں گا اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کی چینی اس میں شامل کر لیں گے دودھ ہم نے پکنے کیلئے رکھ دیا ہے اور چینی شامل کر دیں گے سب سے پہلے اور باقی ہم پھر تیار کرتے ہیں یہ جو ہم نے دودھ میں گھولنا ہے اس کو دودھ میں شامل کرتے ہیں کسٹرڈ کسٹرڈ شامل کریں گے سب سے پہلے دودھ میں ونیلا کسٹرڈ جو ہے وہ اورنج کلر کا ہوتا ہے اس لئے ہم نے اورنج پھوڈ کلر لیا ہے اور اور ہم اس میں کون سٹارٹ شامل کر دیں گے دودھ میں ہم فوڈ کلر بھی شامل کر دیں گے جو ہم نے اورنج کلر کا فوڈ کلر لیا ہے یہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم کسٹرڈ بھی شامل کر دیں گے اور چمچ جلدی جلدی چلانا ہے تاکہ کوئی گھرکی نہ بنیں اصل میں یہ کسٹرڈ کے میں دو بوڈ تیار کر رہی ہوں دو کلو سے دو کلو میں نے بنیلا فلیور لیا ہے اس لئے مجھے آپ کو بتانے میں میں نے ایک ہی بول دکھانا ہے دوسرا بول جو ہے گھہ میں مہمان ہے اس لئے مجھے زیادہ تیار کرنا پڑا رہا ہے چا چا ٹیبل سپون اس پہ جس میں لیا ہے دو دو کلو میں نے دودھ ڈالا ہے ایک ایک کلو آپ کو دکھایا ہے ہمارا بنیلا کسٹرڈ بھی ریڈی ہوکا ہے اب ہم اس کی تیار بھی لگاتے ہیں اس پہ دشاؤڈ کرتے ہیں یہاں پہ مارا کسٹرڈ پھوٹ ڈیزرٹ تیار ہو چکا ہے ڈبل فلیور کسٹرڈ پھوٹ ڈیزرٹ تیار کیا ہے بنیلا آپ بھی اس طرح بنائیں انجوائے کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ پھر نئی ریسل کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکبان موسیقی